آج جو نظر آرہا وہ ہوگا نکال آپ میرے اس فکرے کو نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا آج جو نظر آرہا وہ کل ہوگا کیا آئینی ترمیم سے اس پاکستان کی معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے فیصلے مرضی کے کروانا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف پر ببندی لگوانا چاہ رہے ہیں نہیں لگ سکتی سیاسی بکرے جو ہے نا سیاسی بکرے ان کی عید شروع ہو گئی ہیں اور سیاسی بپاری نوٹوں کی بوڑیوں کا موں کھول کے آگے ہیں آپ کہتے ہیں جی اس کو اس کے بعد ناہل قرار دے دیں لیکن ایک طرح اسے ناہل قرار دے کر ایک ناہل آدمی کو اس کے ووڈ کے ذریعے اہل قرار اب دے دیں یہ کہاں کس میاں نواز شریف کو معزن لیڈر مانوں گا جب میاں نواز شریف عوام کا لاکوں کا یا ہزاروں کے مجمع میں جا کے تقریر کرے اچھا رانا صاحب پاکستان طریقہ انصاف کیا فیچر دیکھ رہے ہیں کیا حالات نظر آئے ہیں مران خان کو کتی دیل مزید جیل میں رکھیں گے جتنا بڑا لیڈرہ بنانا چاہیں گے جتنا جیل رکھیں اسلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کا مزمان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این این سٹوڈیوز پوڈکاست آج میں صاحب موجود ہیں سینئر صحافی سینئر تجزیہ نگاہ جناب رانا عظیم صاحب آج کل جو ملکی صورتحالہ سیاسی اس حوالے سے خل کے بات کریں گے سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا کیا چل رہا ہے پاکستان کے اندر آج ہی فیصلہ کالہ دم قرار دے دیا ہے ایک طرف یہ فائد عیسیٰ صاحب ہیں اور ایک ساکب نصار صاحب تھے کیا فرق دیکھتے ہیں کس طرف جا رہا ہے ملک اب یہ آپ نے مثال دی کہ ایک طرف ساکب نصار صاحب تھے اور ایک طرف جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب تھے زمین آسمان کا فرق ہے زمین اور آسمان کا فرق ہے وہاں پر کسی بینچ پر اعتراض نہیں ہوتا تھا یہاں پر اعتراض ہو بھی تو اسے مانا نہیں جاتا بات یہ ہے بری سمپل سی کلیر سی بات ہے پاکستان کے اندر عدلیہ پر سب سے زیادہ زوال اور عدلیہ پر سب سے زیادہ سوال اور عدلیہ پر سب سے زیادہ تنقید اگر کسی دور حکومت میں ہوئے تو اب ہونا شروع ہے جب عدلیہ کے فیصلے آنے سے پہلے ڈسکس ہونا شروع ہو جائیں تو پھر آپ اس عدلیہ کو عدلیہ مت سمجھیں وہ کسی سیاسی جماعت کی کا ونگ سمجھ لیں یا سیاسی جماعت کی مرہونے میں نہ سمجھ لیں بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی آپ چلے دے دی ہیں کیا اگر میکسیمم کیا ہوگا اس میں کیا ہوگا میکسیممم نہیں ہونا تو کچھ نہیں لیکن یہ سٹیٹمنٹ بہت بڑی نہیں تو ہے ایسا یہ نا میں تو نہیں کہہ رہا مجھے ایک بات بتا ہے کہ آج علی زفر صاحب نے کیا کہا کہ اخبارات میں ہے کہ پچیس سے پہلے یہ فیصلہ دینا ہے اتنا اچھ ٹھیک ہے میں مان لیے آپ کا فیصلہ دوست ہے بلاول صاحب نے کہا کہ پچیس تک نہ ہوا تو ملک کے علاق علاق بگڑ جائیں گے کیا ہو جانا تھا بچیس کے بعد ہونا کیا تھا کیا آئینی ترمیم سے غریب کا بچہ سکول پڑھ لے گا کیا آئینی ترمیم سے اس پاکستان کی معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے کیا اس آئینی ترمیم کے ساتھ جو غریبوں کی بچیاں ان کی شادیاں ہو جائیں گی کیا پاکستان کی انڈسٹری چل جائیں گی کیا پاکستان میں غریب کو انصاف مل جائے گا کیا پاکستان کے اندر دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی کیا پاکستان کے اندر شہد جو ہے وہ ہر شخص کھانا شروع کر دے گا ہوگا کیا سوائے اس کے کہ اقتدار وسیع ہوگا اقتدار والوں کو ٹائم مل جائے گا سوائے اس کے کہ آٹھ فروری کے انتہابات جو تھے اس کا سارا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ نہیں ہوگا صرف یہ کہ میاں نواز شریف کے یا سبلی زرداری کے مقدمات نہیں کھلیں گے یہ اس آئینی ترمیم سے ہوگا کہ جناب آپ جس کو چاہے جہاں چاہے جب چاہے اس کی آواز کو بند کر دیں اس آئینی ترمیم سے اگر تو اس ملک کا کوئی فائدہ ہے اس ملک کی عوام کا کوئی فائدہ ہے تو آئیے ابھی کر لیتے ہیں بتائیں نا کوئی فائدہ ہے لاکھوں کیسز پینڈنگ ہے آکھو مت کہتی ہے تو پھر لاکھوں کیسز پینڈنگ ہے سیول کورٹ میں دنیا کی مجھے کسی ایک ملک کی ایسی آئینی عدالت بتا دے جس کا فیصلہ اس ملک کا وزیر اعظم کرے گا چلیں مجھے بتا دیں تو جاج نہیں کرنا ہے بھائی نہیں یہاں پہ تو ایک آئینی عدالت کا جج لگانے کا فیصلہ جو ہے وزیر اعظم کرے گا دنیا کی کسی ملک کے اندر مجھے بتا دیں یہ تو کل کوئی ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے یہ تو سمجھتے کہ ہم تاہیات ہیں یہ تو کوئی ایسا پانی پی کے آئے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے جانے ہی نہیں یہ تو وہ ہے گلیاں ہو ینسونیاں بیچے ہپی بھی یہ یہ کیا ہے یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج جو نظر آ رہا ہے وہ ہوگا نہیں کر آپ میرے اس فکرے کو نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا آج جو نظر آ رہا وہ کل ہوگا نہیں اور جو کل ہوگا وہ آج انہیں نظر آ نہیں رہا لیکن لوگوں کو نظر آ رہا ہے ابھی ایک بات کہیے مریم نے مریم نے آج ایک بات کی ہے بہت خوفناک ہے اس نے کہا جو لوگ زمین پر بوجھ ہیں انہیں ختم کر دینا چاہیے مریم تم کس طرح کہہ سکتی ہو بوجھ کون ہے زمین پر تقبرانہ لفظ ہے یہ بہت بڑا ہے اس پر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آج کے علماء کرام ہموش کیوں ہیں دیکھیں ملانہ نے تو کلیر کہہ دیا کہ میں حکومت کے ساتھ نہیں جا رہا اور نہ اتنی اجلت میں آئینی ترمیم اتنی اجلت ہے کیا حکومت کو بھئی اتنی اجلت یہ ہے کہ ہم نے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں فیصلے مرضی کے کروانا چاہ رہے ہیں فیصلے مرضی کے کروانا چاہ رہے ہیں نہیں لگ سکتی تحریک انصاف کو آٹھ فروری کو عوام نے وور دیئے ہیں تحریک انصاف مضاہمتی جماعت بن گئی ہے اب وہ ممی ڈیڈی والا معاملہ نہیں ہے یہاں پر تو ہے بولو زبان کار دو ہاتھ کھرا کرو ہاتھ کار دو آنکھیں دکھاؤ آنکھیں نکال دو لیکن اب نہیں ہوگا نا نہیں ہوگا کس طرف حالات جا رہے ہیں احتجاج ہے اوپر سے تنظیم کا اجلاس بھی ہے جو شنگائی تعاون تنظیم ہے اس کا اجلاس بھی ہے مولانا فضل الرمان صاحب ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ اجلاس جو احتجاج ہے وہ مؤخر کر دینا چاہیے ہو سکتا ہے احتجاج مؤخر بھی ہو جائے لیکن امران خان تو کہہ چکے ہیں کہ یہ بریسٹر سیف صاحب تو بزدل ہیں آپ تک کیا خبریں ہیں کیا امران خان کی بریسٹر سیف کب کب کہا ہے انہوں نے انہوں نے بقاعدہ خبریں چلیں گے وہ غلط خبریں چلیں گے وہ غلط خبریں ہمیں جب فیڈ کیا جائے گا جب ہمیں فیڈ کر کے خبریں چلوائی جائیں گے تو وہ غلط ہوں گے بریسٹر گوھر کے مدلک یہ خبریں چلوائی گئی تھی لیکن کوئی ایسی خبر نہیں تو یہ جو ابھی امین گنڈا پور صاحب ان کو بقاعدہ طور پر خان صاحب کی طرف سے ہے کہ آپ نکلیں احتجاج کریں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بقاعدہ طور پر لاشوں کی سیاست کی جا رہی ہے طریقہ انصاف کو لاشیں چاہیے معصوموں کی کنٹینر ہٹانے پولیس کو گھروں میں بھیج دیں وہ آئیں بیٹھیں احتجاج کریں آپ کو لگتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا ماضی اس بات کی آپ بھی گواہیں کہ جب بھی پاکستان طریقہ انصاف نے احتجاج کیا کبھی پی ٹی وی پہ حملہ کبھی پارلیمنٹ پہ حملہ تو ابھی کیسے حرام سے اجازت دے دیں یہ تو پھر کہیں آپ گرانٹی دیتے ہیں کہ یہ پور عمل رہی ہے آپ زمانت دیتے ہیں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں تو پچھلے خبروں پہ بات کر رہا ہوں میں تو آپ کے جھوٹ پہ بات کر رہا ہوں مجھے ثابت کرے نا خبر کیا ہے اس سے پہلے جو آپ مجھے ثابت کرے کہ پی ٹی وی پہ حملہ انہوں نے کیا کون تھے یہ نو مہین آپ ثابت کر دیں میں تو کہہ رہا ہوں فوٹیجز سامنے لائے نا فوٹیجز وہ مانگ رہی ہے عدالت فوٹیجز دیں ہر آپ اچھے گواہ ہیں آپ دیں فوٹیجز جس نے کیا اسے عبر اطلاق صدا ملے کیوں نہیں فوٹیج دے رہے آپ تو وہ جن کو ملے رہی ہے یہ جو ابھی کال ادم قرار ہوئے اور جو آرٹیکل ترے سٹے ہے اس میں بقاعدہ طور پر ہے کہ جو پارٹی قیادت کر رہا ہوتا ہے وہ نوٹس جاری کر سکتا ہے جو بھی میمبر جو ہے وہ منحرف ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے جو تھا اس میں یہ تھا کہ پارٹی قیادت کے مطابق چلنا ہے یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیاسی جسم فروشی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں چھانگا مانگا کی ایک سیاست ہو رہی ہے پیسو کی سیاست اب دوبارہ جنم لے گی ایک شعر ہے کہ انائیں جتنی مہنگی ہیں زمین اتنے ہی سستے ہیں خدا یا تیری بستی میں یا کیسے لوگ بستے ہیں چھانگا مانگا کی سیاست ہو گئی سیاسی بکرے جو ہے نا سیاسی بکرے ان کی عید شروع ہو گئی ہے اور سیاسی بباری نوٹوں کی بوریوں کا موں کھول کے آگئے ہیں اب یہ سیاسی بکرے بکیں گے اور اس کی قیمت جو ہے اب کروروں میں لگے گی یہ وہ لیلے ہیں جو ہر دور میں بکتے ہیں اب یہ بکیں گے خریدار بھی موجود ہیں بکنے والے بھی موجود ہیں اور یہ عوام کے موں پر ایک تمانچہ ہوگا کیونکہ یہ ووٹ لے کر عرقانی اسمبلی جتنے ہیں یہ ووٹ لے کر عوام کا آئے ہیں اور عوام نے انہیں ووٹ دیا ہے کسی نے پیپس پارٹی کے نام پر کسی نے مسلم لگنون کے نام پر کسی نے تحریک انصاف کے نام پر کسی نے جمعیت علمہ اسلام کے نام پر تو میں تو بڑا سیدھا سا ایک سوال ہے میرا چیف جسٹس صاحب سے کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ یہ بتا دیں کہ ایک شخص ایک سیاسی جماعت کے ووٹ لے کر آتا ہے اور اس سیاسی جماعت کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری امانت اس کے پاس ہے اور یہ امانت میں خیرت نہ کرے اور یہ فلاں کو ہی ووٹ دے حدیث مبارک ہے کوئی شخص کا ایمان نہیں جو امانتوں میں خیانت کرتے ہیں یہ تو امانت میں خیانت ہے آپ کہتے ہیں جی اس کو اس کے بعد ناہل قرار دے دیں لیکن ایک طرح اسے ناہل قرار دے کر ایک ناہل آدمی کو اس کے ووٹ کے ذریعے اہل قرار آپ دے دیں یہ کہاں کا اصول ہے بالکل آپ تو اپنے ادارے کے اندر میں پھر سخت لفظ بہو رہا ہوں آپ تو اپنے ادارے کے اندر اس اصول کو کارگر نہیں کر سکے کہ سینئر بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ کونسا بینچ بننا ہے اور نیچے آپ اختیار دے رہے ہیں آپ بھی یہ کرتے فل بینچ بلاتے وہاں پہ پوچھتے ہاں بھئی کس نے کس کی طرف جانا ہے کیا فیصلہ ہونا چاہیے تھا پھر تو مجھے مزہ آتا کہ میری ادلیہ کے اندر سے یہ فیصلہ یہ آواز اٹھی ہے اور باہر بھی پھر اس پہ عمل ہو رہے ہیں اپنے اندر آپ کچھ کرتے نہیں وہ باہر آپ کرتے جا رہے ہیں فیصلے اندر سے ہوتے ہیں فیصلے بولتے ہیں فیصلے پہ ہی آگے قومیں چلتی ہیں آج جو چماعتیں خوش ہو رہی ہیں اس نظریہ ضرورت کے تحت کل کو کل یہ اسی فیصلے پہ روئیں گی آپ کو نہیں لگتا کل یہی ان کے پلے پڑے گا ان کو یہ ایک بھول گیا ہے کہ منظور وٹو چند ووٹوں سے وزیرا اللہ تھا کس کے ووٹ کس کے ٹوٹے تھے مسلم لیق نون کو بول گیا ہے کہ ان کے اندر سے ایک فارور بلاغ بن گیا تھا بہت بڑا یہ کوئی بات نہیں ہے بچارے یہ وہ لے لے ہیں جو قسائی کے آگے میں نہیں بولتے ہیں اتنے بڑے بڑے سیاسی شخصیات ہیں ان کا ابھی مائنڈ کیوں نہیں کام کر رہا ہے کون سیاسی شخصیات ہے کس طرح بڑی شخصیات ہے سیاست کے بیتاج باچھا بیتاج باچھا کیا کیا انہوں نے عوام میں ان کی سی ہے عوام میں ان کی سی ہے پپل پولٹکس کی تو پاکستان میں کبھی بھی کسی کو اس طرح نہیں ہوئی ہے کیوں نہیں ہوئی کیا اس اب آپ نے دیکھا نہیں چار پائی سے لے کر مولی گاجر سے لے کر جہاز ووٹ پڑھے نا پڑھے نا تو پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ ہے اب وہ وقت چینج ہو گیا ہے آپ آنے والے وقت پر دیکھیں گے کہ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ رڈ لائیں گے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں آپ دیکھتے ہیں گاؤں کا بچہ ایک پولیس والے سے بات کر رہا ہے وہ وائرل ہو گیا ہے گوک اس کی بات بڑی سچی ہے ملکل ٹھیک ہے اب تو آپ کس طرح تصور کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں کہ نہیں ختم ہوں گی انتظار کیجئے تھوڑا دوڑا انتظار کیجئے یہ آنڈی چلنے والی ہے اور اس آنڈی میں اتنے لوگوں کے آنکھوں میں مٹی پڑے گی کہ شاید ان کو نظر نہ ہے دو چیزیں ذہن میں رکھے گا آنڈی میں آنکھوں میں مٹی پڑتی ہے اور جب تیز سورج ہوتا ہے اس وقت بھی انسان کو نظر نہیں آتا تو یہ دونوں صورتوں میں اب مرنا انہوں نے ہے اچھا اگر میان واشیف صاحب کی بات کرے تو ابھی پھر انہوں نے شکوا کر دیا ہے کہ بیٹے کی تنخواہ لینے پہ مجھے نکالا تھا وہ ججز کدھر گئے اور مجھے کیوں نکالا پوچھ رہے نا میاں شواشر صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے میاں شواشر صاحب کیا ہیں کیا ہیں میاں شواشر صاحب بھائی ہیں نہیں ویسے ہوتا کیا ہے ان کا پوچھے ان سے کہ مجھے کیوں نکالا اور یہ بھی پوچھے مجھے کیوں نہیں بنایا یہ دونوں سوال پوچھے نا قوم سے جو پوچھنا آپ نے سکے بھائی سے پوچھے ان کو نہیں بتا ان کو کیوں نہیں کہا چلے مجھے ایک جواب دیتے ہیں مان لیں بیٹے سے ترہانی لیں آپ ہیں ملک کے وزیر اعظم کیا آپ کا حق بنتا ہے کسی اور ملک کا کامہ لینا نہیں کیوں لیا انہوں نے کامہ کیوں اپنے بیٹے کی فیکٹری میں جا کے انہوں نے کوئی بھی حضہ منظور کیا وجہ گیا اس کا جواب دے نا وہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں ہر چیز کی آپ کی ذمہ داری ہے تو پھر ایسی کون سی مجبوری بن گیا ہے کہ اپنے بیٹے کا جا کے کامپنی میں آپ کامہ لے کے وہاں پر نوکری کارے ہیں ترہان لیں یا نہیں لیں اس کو چھوڑ دیں آپ کی نوکری تو بنتی ہے پاکستان کی عوام کی حدمت کرنا اس پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانا اس پاکستانی عوام کے مسائل حل کرنا تو اسی طور پہ جا کے تو بھئی نوکریہ کریں پھر لیں نہیں تیلا دے کرنا میلا میلا ہی ہے آپ کو نہیں لگتا میاں نواز شیف صاحب پنجاب کے اندر جب بھی وزیر اعلا کوئی کسی بھی سکیم کا اعلان کرتی ہے میاں صاحب خود آتے ہیں لیکن وفاق میں نظر نہیں آتے وفاق میں کسی ایسی پولیسی پہ میاں صاحب کو نہیں مضوع کیا جاتا کیا مریم نواز صاحبہ کے لئے رہ گئے ہیں میاں نواز شیف صاحب کچھ آپس میں دونوں بھائیوں کی آپ کو لگتے ہیں کچھ ہے میاں صاحب بہت محنت کر رہے ہیں میاں صاحب کو مری جاتے ہیں پھر انہیں گاری سے باہر نکالتے ہیں دردست پرہ گاریاں کھری کرتے ہیں چونک میں میاں صاحب ہاتھ لاتے ہیں تصویر بناتے ہیں واپس سلے جاتے ہیں چلو اچھی بات آپ یہ ایک بند کسی روم میں یا ایک خال میں بیٹھ کے وہ تقریریں کر رہے ہیں میاں نواز شیف کو معزن لیڈر مانوں گا جب میاں نواز شیف عوام کا لاکھوں کا یا ہزاروں کے مجمعے میں جا کے تقریر کرے گا پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ میاں صاحب واقعی آپ ہیں میاں صاحب کو بیسے آپ کبوتر لے دیں کبوتر اچھے اور آ لے دیں مریم نواز صاحبہ نے ابھی ایک سکیم اپنا گھر اپنی چھت چھو ہے وہ بھی دیا ہے پندہ لاکھ کا قرضہ ہے اس کے علاوہ ابھی حمد کارڈ کا بھی انہوں نے افتتاہ کر دیا جو وعدے کیے تھے اس پہ وہ پورا اتر ہیں اور نواز شیف صاحب نے کہا کہ انہوں نے ابھی پچاس لاکھ گھروں کا کہا تھا وہ وعدہ کدھر گیا آپ ایک میر بانی کریں گے یہ آپ کی لائٹ کتنے کیا گے یہ ہوگی کو دس بانہ ہزار روپے کی اور یہ کیمرا کیمرا لاکھوں میں ہزار یہ کیمرا بیش کے گھر بن جائے گا نہیں بالکل نہیں بان سکتا دو کیمرا بیش کے گھر بن جائیں گے ہمشیر تو نہیں لگ گئے مریم کے نہیں نہیں میں تو آپ کے لئے وہ کہہ رہے ہیں دی ہماری موٹر وے یوز کرتی ہے پاکستان موٹر وے انہوں نے اتفاق فونٹی سے بنائی ہے موٹر وے میں کیا ان کے ذاتی پیسے لگے ہیں موٹر وے میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے بنی ہے بھئی موٹر وے اس پاکستانی قوم کے خون پسینے سے بنی ہے اس میں کمیشنز لور کسی کو گئی ہے جس کو بھی گئی ہے وہ جواب دے وزیراعلا کے پی کے سارے اپنے جتنے بھی اختیارات ہیں وہ اعتجاجوں میں لگا رہے ہیں ابھی بھی اعتجاج کے لئے ساری مشینری لے کے وہاں کے پی کے اندر بہت برے علاقات ہیں ابھی ہمارے ایک صحافی وہاں پروگرام کر کے ہیں جناب عمران عشق صاحب وہ بتا رہے تھے کہ وہاں ہر ادارے کے اندر جو کرپشن ہے وہ بہت زیادہ ہے بجلی چوری وہاں ہو رہی ہے سکول میں بچے جو ہیں وہ نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اس طرح ترقی نہیں ہے تو وہاں صبح کی جو ترقی ہے وہ رک گئی ہے آپ نے بول لیا جی 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 ساہی بیس لاکھ رپیہ فی خاندان کو ہیلتھ کارٹ پہ کہاں پہ ہے وہ باندھ ہو گیا نہیں نہیں کیپی کی میں ہے میری جان ابھی کیپی ادھر پنجاب میں پنجاب میں سارا کچھ باندھ ہو گیا ہے کیپی کی میں ہے نا مساجد کے علماء کرام کو وظیفہ ہے نا مساجد کی بجلی کا بیل حکومت ادا کرتی ہے نا کیسے یہ کیپی کی کے اندر کیپی کی کے اندر ایجوکیشن کی ریشو پنجاب سے بہتر ہے عمران عرشہ سے کہیے کہ کسی دن آجے میں ان کے ساتھ بھی پروگرم کر لوں گا ان کے نام بھی بتا دیں نا تاکہ ہاں مجھے دو سکول آپ نے مجھے کہہ میں نے خانے والا کوئی نام بتا دیں ہاں مجھے بتا دیں دو سکول جو صاف ہے جو شفاف ہے یہ مارٹل ٹاؤن کا سکول بڑا بہتری گورنمنٹ کا جو ہے کون سا نام لے نا گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول ہے ایک بس وہ مارٹل ٹاؤن کی مارٹل ٹاؤن کی وزیرہال ہے پورے پنجاب کی ہیں پورے پنجاب کی بتائیں نا مجھے دو سکول نا چلے ایک بتا دیں ایک اور بتا دیں اور بھی ادھر گورنمنٹ یہ ادھر گرو مانگر روڈ پہ بھی ایک سکول ہے وہ بڑا صاف ستر ہے نہیں گرو مانگر روڈ پہ تو تین چار قبرستان بھی ہیں وہ بھی بڑے صاف بڑا مزہ آتا رانا صاحب آپ کے ساتھ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مجھے آپ نے کہا ہے نا سکول مجھے بتا دیں قبرستان کا سکول سے معازنہ کیا ہے ویسے قبرستان کا سکول سے معازنہ اس لیے ہے کہ سکول سے پڑھ کے اگر آپ جائیں نا تو قبرستان کے اندر آپ دین جو سکول سے حاصل کیا ہوتا ہے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے تو قبرستان کے اندر سکول سے سوتے ہیں اور اگر آپ غل سکول سے پڑھ کے جائیں نا تو عذاب بھی اسی قبرستان میں سے آئے جاتا ہے اچھا رانا صاحب پاکستان طریقہ انصاف کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس کے نامہ فیوچر ہے کس کا آپ کو لگتے ہیں کہ یہ واپس اقتدار میں آئیں گے اقتدار آپ نے مجھ سے فیوچر پوچھا اقتدار بھی ان کا ہے آنے والے وقت میں اور فیوچر بھی ان کا ہے اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب کا کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ہوگا اس فیصلے سے عمران خان کو کیا ہوگا جو چھوڑ کے جائے گا یہ کہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا تو وہ پہلے بھی لوٹے ہی عوام کہتی ہیں ان کو وہ عزت تو نہیں ملتی اگر چند پیسوں کے لئے وہ ادھر ادھر چلے بھی جاتی ہیں عوام تو ان کو جانتی ہے پہچانتی ہے پھر کس چیز کروں گا ابھی آپ کو میں گالی نکالنوں تو آپ گریبان پکڑ لیں گے ایسے ہی ہوگا آپ ایک دفعہ تو کر لیں گے اس کے بعد کچھ نہیں میں نے تو آپ کو ایک حدیث مبارک سنائی ہے اس شخص کا ایمان نہیں جو امانتوں میں خیالت کرتے ہیں اور وہ ایک ایمانت ہوتی ہے عمران خان کو کتنی دیر مزید جیل میں رکھیں گے جتنا برا لیڈرہ بنانا چاہیں گے جتنی جیل رکھیں اب مجھے ایک بات ہوتا دیں آپ جیسے لوگ نا جو سیاسی لیڈر ہوتے تھے اور صافی بری تنقید کرتے تھے خان صاحب نشا کرتے ہیں خان صاحب فلان کرتے ہیں یہ ایک سال کچھ ماں ہو گئے ہیں خان صاحب پہ کوئی چیز ثابت ہو سکی خان صاحب بیمار ہوئے خان صاحب کو کسی ہسپتال میں شفٹ کیا گیا خان صاحب کو باکستان سے بائیڈ شفٹ کیا گیا نواز شریف تو پھر تریخ پیشی بھی آتا تھا ان کو تو وہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا یار وہ کھڑا ہے وہ اس قوم کے لئے کھڑا ہے آپ دیکھیں اسی سالہ روشن بی 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 بھی اس کا نعرہ لگاتی ہے اور گیارہ ماہ کی دیالہ بھی اس کی نعرہ لگاتی ہے آنے والا وقت کا جو نوجوان ہے وہ بھی اس کا ووٹر ہے تو آپ پھر بھی پوچھتے ہیں کہ مستقبل کس کا ہے اس نے اپنے بچوں کو لیڈر نہیں بنایا اس کا لیڈر اس قوم کے عام نوجوان ہے اور جب قوم کے جوان اس کے لیڈر ہوں گے تو پھر پیچھے بات کو رہنی جائے گی فیصل وابڈا نے کہا ہے آج پریس کانفرنس کے اندر کے انتشار کی سیاست عمران خان پھلا رہا ہے عمران خان ملک کو جو ہے اس کا جواب آپ جا کے فیصل وابڈا سے لے لیں انہوں نے کہا ہے نا تو آپ اس سے جواب لے لیں چلیں جی بہت شکریہ سارا آپ کا اپنا قیمتی وقت دیا رانا عظیم صاحب ہمیشہ کھل کے بات کرتے ہیں اور بے دھڑک صافی ہیں اور یہ وائد صافی ہیں جو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو یا کسی بھی نیو چینل کے اندر جب بیٹھتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کیا پلیسی ہے کیا پلیسی ہونی چاہیے یہ جب بات کرتے ہیں تو پھر درہلے سے کرتے ہیں نہ ایدھر دیکھتے ہیں دائیں نہ بائیں دیکھتے ہیں پھر صدہ دمہ دم مسکل اندر کرتے ہیں آج بھی ان سے ہم نے اسی طرح گفتگو کرنا چاہیے اور بڑا مزا آیا ان کے ساتھ جب بھی میں پرگرام کرتا ہوں مجھے تو بڑا مزا آتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو بہت سارے سچیہیں نکالتے ہیں اور بہت ساری صدی باتیں کرتے ہیں شاید وہ لوگوں کو پسند نہ آتی ہیں بہت سارے بڑے لوگوں کو بھی شاید وہ پسند نہیں آتی لیکن ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو فرق نہیں پڑتا تو یہ ہمارا پوڈکاست تھا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے محضبان زیانہ سے کوئی اجازت دیں اللہ حافظ